بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیا جیسے نرم ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا کھڑے ہو کر پانی پینہ میدے کو نقصان پچاتا ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی انسان ہے تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب ٹٹولنے والا لوگوں کے غیبت کرنے والا ہو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا معاف کرنے میں جلدی کرنا شریفوں کی عادت ہے اور بدلہ لینے میں جلدی کرنا کمینوں کیا طریقہ مولا علی کا کول ہے جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے بچوں کو رونے پر مت مارو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کو رونے پر نہ مارو اس لیے کہ چار بہن تک رونہ لا الہ الا اللہ کی گوائی دیتا ہے اور اس کے بعد چار ماہ کا رونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے اگلے چار ماہ کا رونہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے وقت کی قدر کیجئے وقت ایک نعمت ہے اور نعمت کی قدر اس کے زوال یعنی ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے لہٰذا اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے نیکیوں میں گزاریے وضو دنیا کا سب سے سستہ اور بیترین سینٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا ایسی کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی عذابِ قبر کا بیان اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذابِ قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھے عذابِ قبر سے محفوظ رکھے اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذابِ قبر کے بارے میں دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں عذابِ قبر حق ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو ہم نوکری کے لالج میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالج میں قرآن پاک نہیں پڑھتے صدقہ روزِ محشر کا تھنڈا سایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں پشتاوہ کہتے ہیں استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تامبے پر زنگ آ جاتا ہے اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے اسلام علیکم دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور آخر میں یہ دعا سب کے لئے کہ اللہ تعالی میرے اور آپ کے لئے دنیا میں آسانیاں اور ترقیاں عطا فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی تمام دولتوں سے مالا مال فرمائے آمین سمہ آمین